اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف فیصل اسے ہم بنا رہے ہیں بہت زبرلس بہت مزیدار سی چوکلیٹ چپ ککی اور بہت ایسی طریقے سے بناوں گا میں بلکل اوان وغیرے کا استعمال نہیں کروں گا گر کی ڈیک چیزی ہوتی ہے اس میں بناوں گا تاکہ آپ لوگ بھی بہا آسان ہی اسے بنا سکیں تو چلیں ریسیب بنانا اس کا اٹھ کرتے ہیں تو دوستو سٹارٹ کے اندر آپ نے ایک بول لینا ہے بول کے اندر آپ نے انسالٹڈ بٹر جو ہوتا ہے اسے آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے اس کے اندر آئیسین شوگر ایڈ کر دینا ہے اچھا کوکی جتنی بھی آپ بنائیں تقریباً سیم پروسیس ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے بٹر اور شوگر کو ہی آپ نے مکس کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوکی بنائیں تو اسی پروسیس کا آپ استعمال کریں کوئی اسپنج وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو ایڈ اور شوگر کا استعمال کر کے اس کا فوم بنا کے پھر اس کا اسپنج بنتا ہے جب بھی آپ کوکی بنائیں تو پہلا پروسیس آپ کا یہی ہوسنا چاہیی ہے جس کے اندر آپ نے آئیسین شوگر اور آپ کا جو بٹر ہیں اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور وہ دونوں خوب اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر میدہ ایڈ کرنا ہے میدہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کوکو پوڈر ایڈ کرنا ہے اور بیکنگ سوڈا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تین چیزیں آپ نے ایڈ کرنے کے پھر اسے مکس کرنا ہے خوب اچھی طرح اسپیچولر سے مکس نہیں ہو رہتا تو میں نے سوچ覺得 انہیں اپنے ہاتھ سے مکس کرلوں اور ہاتھ سے گھونڈ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے اسے گھوننا ہے اور اس کے اندر جو چوکلیٹ چپ میرے پاس نہیں تھی تو میں نے چوکلیٹ کی چھوٹی 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 چھنکس تھے انہیں کاٹ کر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور خوب اچھی طرح پھر میں نے مکس کر لیا اور بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے سمبل طریقے سے ہاتھ میں ایک جس طرح ہم پیڑا بناتے ہیں پیڑے بنانے چھوٹی چھوٹے اور بسکٹ کی شیپس دے دینا ہے اس طرح اور یہ تقریباً 8 سے 10 فیسیز آپ کے بسکٹ کیس میں ارام سے بن جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو چوکلیٹ میں اندر مکس کی تھی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹی چھوٹی چوکلیٹ آپ نے کٹ کے لگا لینا ہے اگر آپ کو چوکلیٹ چپس مل جاتے ہیں تو آپ نے چوکلیٹ چپس کا استعمال کرنا ہے اور پھر آپ نے اسے کیا کرنا ہے ایک ڈیکچی کے اندر کوئی بھی اونچی چیز رکھتے نہیں ہے اور پھر اس ڈیکچی کے تھوڑا سا ہائی ہیٹ کے اوپر آپ نے رکھ کے چھوڑ دینا ہے تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ آپ کی کوکیز لیں گی اور اس طرح بہت زبردستی کوکیز تیار ہو جائیں گی تو دوستو دیکھ لیا آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے کتنے زبردست سے چوکلیٹ چپ کوکی تیار کر لی ہے اس وقت بہت گرم ہے اور میں نے آپ کے لیے آسانی کرنے کے لیے اسے اون میں نئی ڈیکچی کے اندر بنایا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے گھر میں بھی بہت آسانی سے بنا سکیں تو انشاءاللہ آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اگلی ریسیپی تک لیے اپنے دوست اپنے شیف کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ شکریہ